نحب دہو و نسلی اللہ رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم انی اسالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید حدیث جبرائیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرماتے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر روز خشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو اس نے مزید سوال کیا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو فرزقات ادا کرو رمضان کے روزے رکھو پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گو یا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا قیامت کا برپا ہوگی آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں جب لونڈی اپنے آقا جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پربازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی دراصل ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمای ان اللہ اندہو علم الساہ کہ بشک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے حدیث جبرائیل امام الحدیث حدیث جبرائیل کچھ اصول میں نے سوال و جواب تعلیم اور تدریس کے حوالے سے کیے بتائیں اور اب ایک اور اصول یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ بساوقات انفرادی سطح پر تنہائی میں اور خلوت میں کیے جانے والے سوالوں کے مقابلے میں اجتماعیت کے ساتھ اونچی آواز میں کیے جانے والے سوال سب کی تعلیم اور علمِ اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ بالکل وہی بات ہے جب میں آپ کو کل بھی آپ سے درخواست کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے جب مجھ سے کوئی مسئلہ کوئی سوال کوئی چیز پوچھنے ہوتی تو کیا کیا کریں بجائے اس کے کے الگ سے آ کے الگ میں مجھ سے سٹیج سے پوچھیں پوچھیں ضرور پوچھیں اللہ ہم سب کے عوقات میں بھی برکتیں اور ہمارے علمِ اضافہ بھی عطا فرمائیں لیکن وہ چیز جو اجتماعی طور پر سب لوگ مل کے پوچھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ سب سن لیتے ہیں وہ جو ایک نے سننا تھا یا اس میں اس کے ادگے جو چار پنچ لوگ اس وقت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اگر اجتماعی طور پر سوال ہو تو اس نشست میں سارے محفل والے اس سے فیض پاتے ہیں لہٰذا یہی معاملہ ہوا اللہ کے حکم سے زجیبرین ایمین کو جب بھیجا گیا اور انہوں نے بہاواز بلند ساری محفل کے سامنے سوال کیا اور آپ نے ساری حاضری نے محفل کے سامنے اونچی آواز میں جواب دیا تو اس علم سے کیا صرف اس دور کے لوگوں نے اس دور کے اس مجلس اس محفل کے لوگوں نے نہیں رہتی دنیا تک امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فیض پایا اور آج تک اس امام الاحادیث سے ہم سب فیض پانے والے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سوال کرنے اس میں اپنی نیت کو درست رکھنے اس کے نظم و ضبط اور پابندی کے مطابق عطب اور صلیقے سے سوال کرنے اور سوال کے جواب میں بہترین رحمتیں برکتیں اور علم کے قزانے سمیٹنے اور پھر ان قزانوں کی تبلیغ کی بہترین توفیق عطا فرمائے اچھا چیز حدیث میں بیان کیا کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو حریرہ بتاتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن بارزہ کا مطلب ہے سب کے سامنے کھل کر آیا ہونا یعنی آپ چھپ کر لگ تلگ ہو کے کٹ کے ہٹ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی آپ صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سب کے درمیان ہوتے تھے کتنا عدل ہے کتنی مساوات ہیں کتنی برابری ہے اونچ نیچ کے تصور کا تمام طریقے سے خاتمہ ہے اور پھر آپ کے رویے کے اندر کتنی سادگی کتنی آجزی اور کتنی تکبر کے نفی ہے یہ برمیٹس ریسٹ آف دا صحابہ صحابہ اکرام کے درمیان کل ہم کھلے اوپن ٹو آل سب کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور انشاءاللہ آگے جا کہ بھی یہ ماملہ آئے گا آج ہی ہم نے ترجمہ کیا کہ وہ سوالی آئے اور اس نے پوچھا کہ تم میں سے آپ اتنے گھلے ملے رچے بسے ان کے اندر بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والا جو سٹرینجر ہوتا تھا بس اوقات آپ کو پہچان ہی نہیں پاتا آج ہم نے عدیس میں ترجمہ کیا تو اس میں بھی ایسا ہی ماملہ ہوا تو جب ایسا کچھ موقع بے بارہا ہوا کہ باہر سے آنے والے آپ اتنے رچے بسے بیٹھے ہوتے تھے اس مساہوات اور عدل کا درست دینے کیلئے کہ باہر سے آنے والے کیلئے بس اوقات پہچان نہ مشکل ہوتا اور وہ سوال کرتے تھے کہ کون ہے تو اس کو پیش نظر رکھنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک ہلکا سا ممبر اور ایک چبوترہ یا ایک سٹیج ٹائپ چیز جو ہے بنائی گئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف فرما ہوتے تھے اور پھر صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے تھے گویا سنت کے اس حول سے یہ ثابت ہے کہ جو معلم ہے جو مدرس ہے وہ زلکاسی اونچی نشست پر بیٹھ سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بس اوقات بہت سی حکمت تعلیم کے حوالے سے ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ تعلیمی نشستوں میں صرف سننا نہیں دیکھنا بھی ضروری ہے کیا خیال ہے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمیشہ لرننگ اور لسننگ اور ایڈوکیشن بہت زیادہ ایفیکٹیف تب ہوتی ہے جب آڈیو ویجول آڈیو کہتے ہیں دیکھنا آڈیو کہتے ہیں سننا اور ویجول کہتے ہیں دیکھنا جب سمات اور بسارت دونوں ساتھ چل رہی ہوں تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی اور اگر بولنے والا بلکل سب کے پلائٹ فارم کے اس کے لیول پہ ہوگا تو ظاہر ہے بہت سے نحاظرین کو نظر نہیں آئے گا تو اس لیے شرعی طور پر اس کا جواز نکلتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں بھی یہ طریقہ رائچ کیا گیا تو حکمت سے اگر کوئی چیز کی گئی تو یہ ناپسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر صرف تقبر اور تفاخر کے لیے یہ معاملہ اختیار کیا گیا تو وہ ناپسندید ہے تو اس میں یہ بات یاد رکھے گا بس اوقات ایک عمل بزاتے خود ناپسندیدہ نہیں ہوتا اس عمل کے پیچھے کرنے والی نیت اس کو یا پسندیدہ یا حکمت والا یا ناپسندیدہ بنا دیتی اگر کوئی اونچا بیٹھتا ہے اور اپنے تفاخر اور تقبر کے لیے بیٹھتا ہے یا اپنے دکھاوے یا اپنے اپنے گھومنڈ میں آکے اونچا لگ تھلگ ہو کے کٹ کے بیٹھتا ہے تو یہ تقبر کی غرض سے کیا جانے والا عمل ناپسندیدہ ہوگا لیکن اگر کوئی اس تعلیم کی حکمت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو بہرحال یہ خیر اور بھلائی لانے والا عمل ہوگا لہذا عمل بزاتے خود بس اوقات خود ناپسندیدہ اور منع نہیں ہوتا اس عمل کے پیچھے اس کی غرض اس کی نیت اس کو پسندیدہ یا مستخب یا ناپسندیدہ اور منع بنا دیتی ہے اللہ ہمیں ہر عمل کے پیچھے بہترین اور صحیح نیت اپنانے کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے تو لہذا اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب بیٹے ہوئے تھے تو ایک مرد آیا یہاں پر اس حدیث میں اس مرد کے آنے کی قیفیت کو کھول کر نہیں بتایا گیا اسی واقعے کی اور احادیث بھی ملتی ہیں اور روایات سے کیونکہ یہ کتنا سپیشل سا ایونٹ تھا نا تو یہاں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں اور صحابہ بھی راوی ہیں اور اسی واقعے کو مختلف صحابہ نے مختلف طریقے سے بیان کیا مثلا جیسے شبہ مراج کیلئے بہت سی مختلف حدیث مر بھی ہیں تو اسی طرح اس امام الحدیث کے لئے بھی ایک سے زیادہ صحابہ اکرام نے اس واقعے کو بیان کیا کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ایک شخص ہم نے دیکھا ایک مرد کو دیکھا وہ دور سے پیدل چلتا آ رہا تھا کچھ شخص نے کہا یہاں پہ تو صرف کہا گیا نا کہ ایک مرد آ گیا دوسری حدیث میں میں نے پڑا اس میں لکھا گیا تھا کہ ہم نے دور سے ایک مرد کو پیدل آتے دیکھا پھر ایک اور حدیث میں لکھا گیا کہ ایک سفید لباس والا مرد چلتا ہوا ہمارے درمیان آ پہنچا ایک اور حدیث میں کسی راوی نے لکھا کہ ایک دم سے ہمارے درمیان ایک خوبصورت نوجوان مرد نمودار ہو گیا اور پھر ایک حدیث میں راوی نے بہت وضاحت سے لکھا کہ ہم نے دیکھا کہ دور سے یعنی مسافر ہے وہ شخص دور سے ایک شخص پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا اس کا چہرہ خوبصورت اور سفید تھا اور روشن تھا اس کی داڑی اور سر کے بال سیاہ تھے اس نے خوبصورت سفید اجلا خوشبودار لباس پہن رکھا تھا آپ کو پتہ ہے نا جب فرشتے نیکوکاروں کے پاس آتے ہیں تو موت کے وقت بھی یہی ہلیہ اور کیفیت نظر آتی ہے اور پھر وہ شخص صفوں کو پھلانتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے اس شخص کو نہیں پہچانا یعنی وہ کوئی لوکل نہیں تھا کوئی باہر سے آیا یہ زیادہ وضاحت سے بتایا گیا ہم میں سے کسی نے اس شخص کو نہیں پہچانا وہ صفوں کو پھلانتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور یوں بیٹھا جیسے ہم اپنی نماز کی کیفیت میں بیٹھتے ہیں آپ کو بتا جیسے ہم تشہد کے وقت بیٹھتے ہیں ویسے اپنے گھٹنوں کو موڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا اور ابھی پھر یہ بتاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے چھونے لگے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اس نے پوچھا کیا میں قریب ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو قریب ہو قریب ہو کوئی حصول کیا ملتا ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک اچھے تعلیمی محول کے لیے دونوں کے درمیان قرب آجزی انکساری فرما برداری اور عزت اور عدب اور احترام یہ سارے روئیہ نظر آ رہے ہیں حضرت جبریل امین کے لیے تو یہ روئیہ ایک اچھے تعلیمی محول اور صحبت کے لیے امپورٹنٹ ہے تو یہ یاد رکھئے گا بس وقت ایک حدیث اور ایک واقعہ ایک ہی راوی کے ذریعے نہیں مختلف اور راویان کے ذریعے آتا ہے اور ان سب کو ملا کے اگر پڑا جائے تو ایک پورے کا پورا واضح خاکہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ مدنی دور کی حدیث ہے مسجد نبوی میں ایک تعلیمی نشست اور مجلس قائم ہے اس انداز میں جو میں نے آپ کو دوسری حدیث کے حوالے سے بتایا حضرت جبریل امین تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاضر ہوئے اب انہوں نے پہلا سوال کیا کیا اس نے کہا ایمان کیا ہے سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس سوال کرنے والے نے تین سوال کیے تھے ایمان اسلام اور احسان لیکن سب سے پہلا کیے جانے والا سوال ایمان کے حوالے سے ہے گویا ایمان اسلام اور احسان دونوں سے افضل کیفیت ہے سب سے زیادہ اہم سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ امپورٹنڈ کیفیت جو ایک مسلمان کے لئے ہے وہ اس کا ایمان ایمان کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے اس کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے اور اس کی اللہ کے ہاں پریارٹی اور ترجیب بھی پتا چل رہی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل اور سب سے افضل عمل اور سب سے پسندیدہ حالت ایک شخص کی ہے اس کے ایمان کی حالت میں ہونا اللہ اس کی قدر کرنے اس کی حفاظت کرنے اپنی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی نگرانی اور اس کی افضائش کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے اس سے ایک بات اور بھی چلتے چلتے دیکھیں فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں یہ لطیف ہیں اور اپنی لطافت کی بنیاد پر ان کی حالت اللہ کے حکم اور ازن سے بدلی جا سکتی ہے ایک موقع پر نہیں ایک سے زائد موقع پر قرآنی کے حوالے سے ہمیں فرشتوں کا انسانی شکل میں آنے کا حوالہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیس فرشتے انسانی شکل میں آئے مہمانوں کے طور پر آئے انہوں نے مہمان نوازی کے لیے بھونا ہوا بچڑا پیش کیا کھاتے نہیں تھے خات نہیں بڑے تھے تو انہوں نے خوف محسوس کیا بیٹے کی خوشکبری دی انسانی دو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کی آزمائش کے لیے گئے ہاں ہاتھ بڑھا کے البتہ ان کی آنکھیں موند ضرور دی تھی تھے فرشتے اسی طرح ہاروت اور ماروت کی شکل میں دو فرشتے ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا جہاں ہم نے جادو کی حکمات پڑھے تھے یہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے اور ان کو جادو سکھاتے تھے اور کیا کہتے تھے انما نحن فتنہ فلا تقفر کہ ہم تو فتنہ ہے ہم آزمائش اور تم کفر نہ کرو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جب روخ الامین ان کو بیٹے کی خوشکبری دینے کے لیے آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ آیات میں بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تو اللہ کا بندہ ہے تو بشر ہے اور وہاں خوشکبری دی گئی تو تو انسانی شکل میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کا حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنے کے دو واقعات اور انسانی شکل میں دیکھنے کے واقعات بھی موجود ہیں اور یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے فرشتے انسانی شکل میں حاضر ہوتے ہیں یہ سب اللہ کے اذن اور حکم سے ہوتا ہے اب حضرت جبریل امین کا یہ سوال کرنا کہ ایمان سب سے پہلے کہ ایمان کیا ہے یہ ایمان کی اہمیت کو وضع کر رہا ہے اور ایمان کی کیفیت میں آپ نے جواب کیا دیا میں سے بھی دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی علم کے حوالے سے سوال کرتا ہے آپ اس کا ہر نشست میں جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں آپ نے امت کو متنبع کیا تھا کہ جب کسی شخص سے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جس کا علم اس کے پاس ہو اور اس کے باوجود وہ اس کو جواب نہ دے تو قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے آپ نے امت کو متنبع کیا اور خود قول اور فعل میں کسی تضاد کا مظاہرہ نہیں کیا اگر ہمیں متنبع کیا ہے تو جب آپ سے بزاتے خود سوال کیا گیا آپ نے ہر اس سوال جس کا علم آپ کے پاس تھا آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور جس کا علم آپ کے پاس نہیں تھا آپ نے فرما دیا لادری اور وحی کا انتظار کر کے اس کا جواب دیا اصول کیا ہے سنت کا جب پوچھے جائیں گے جس چیز کا علم ہوگا اس کو چھپائیں گے نہیں سارے کا سارا حق محبت خیر خواہی سے حکمت سے پہنچائیں گے دوسرا سے اصول جب سوال کیے جائیں گے اور علم نہیں ہوگا تو تکبر اور انانیت میں آکے اپنی طرف سے گھڑ کے جواب نہیں دیں گے لا ادری کا طریقہ اختیار کریں گے یہ بھی آج ہی کی حدیث سے واضح ہوگا جب علم السعہ پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے جہاں علم نہیں ہوگا وہاں لا ادری کہہ کر اپنی علمی کمی کا اعتراف کریں گے امام ابو حنیفہ تک سے جب سوال پوچھا جاتا تھا اور ان کو علم نہیں ہوتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے لا ادری جب کسی معاملے کا علم نہیں ہوگا تو خدا رہ پوچھے گئے تو تقبر اور انانیت سے اور ایک اپنا جھوٹا فیس فیلیو بنانے کی غرض سے خود سے خود معاملات گھڑ کے بتانا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس سے ظالم کون ہے جو مجھ پر جھوٹ بہتان گڑے تو لہذا اللہ ہمیں بھی اس ظلم سے بچنے کی توفیق قطاب فرمائے ہمیں صرف وہ کہنا ہے جس کا علم واضح قرآن حدیث اور سنت کے حوالوں اور دلیل سے ہم تک پہنچ چکا ہے اور جب نہیں آتا علمی کمی کا اعتراف بھی کرنا ہے اور پھر محنت کوشش اور صحیح سے صاحبِ علم اور کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے اس علمی کمی کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے تاکہ اگلی نشست نے مجھے لا عدری نہ کہنا پڑے اللہ حصولِ علم کا سفر میری لہت تک میرے لئے آسان کر دینا تو لہذا ایمان کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے سنت کی تعلیمات کے مطابق جواب دیا آپ نے کیا جواب دیا ایمان یہ ہے کہ تُو دل سے مانے اللہ کو اس کے فرشتوں کو اس کے ملنے کو اس کے پیغمبروں کو رسولوں کو کہا گیا ہے نبیوں کو نہیں پیغمبروں کو دل سے مانے تُو قیامت کو گویا دیکھ لیجئے ایمان کے اجزاء کا جب ذکر کیا جا رہا ہے تو اس میں ایمان باللہ ایمان بررسل کے ساتھ ایک دفعہ ان کا تذکرہ ہے اور دو دفعہ اللہ سے ملاقات اور آخرت یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا تذکرہ ہے گویا ایمان بالآخرہ اور یوم دین پر ایمان ایمان کا ایک لازم جذب ہے ایمان مضبوط نہیں رہ سکتا جب تک ایمان بالآخرہ مضبوط نہ ہو ایمان کی تصدیق ایمان کی تعیید ایمان کی افضائش کے لیے آخرت پر ایمان کے حوالے سے آپ نے ایمان کے سوال میں ایک نئی دو دفعہ اس کا تذکرہ فرمایا اللہ فکر آخرت کو ہماری غالب فکر بنا دے ایمان نیکیوں میں سے حالتوں میں سے افضل حالت اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب سے پہلے سوال کے حوالے سے بتائی قرآن بھی کہتا ہے سورہ بکرہ آیت البر لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْتَوَ الْوَجُوْحَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَلَائِقَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ تو گویا آیت البر میں سے بھی جو نیکیوں کا تصور بتایا گیا اس میں سے پہلی نیکی پھر کیا ہے ایمان یہاں پر بھی حضرت جبریلِ امین نے جب تسلسل میں سوال کیا ہے تو پہلا سوال ایمان کا ہے آیت البر میں بھی پہلی نیکی ایمان کی ہے سورہ بکرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے جب حکم دیا ہے قولو تم کہا کرو مسلمانوں تو تم کیا کہا کرو قولو آمنا باللہ وما انزل الیکا وما انزل الینا وما انزل علا ابراہیم واسمائیل واسخاق ویاقوب والاسباد وما انزل علا ابراہیم واسمائیل واسخاق والاسباد ویاقوب والاسباد وما اوٹی موسیٰ وعیسیٰ وما اوٹی النبیون من ربیہم لا نفرق بینا منہم ونہنو لہو مسلمون تو پہلے آمنو کہو گے تو پھر کیا بنو گے نہنو مسلمون بنو گے اس آیت سے بھی اور اس حدیث سے بھی ایمان کی ترجی اسلام پر واضح ہو رہی ہے حدیث میں بھی پہلے ایمان اور پھر اسلام کا سوال قرآن کی اس آیت میں بھی قولو آمن نباللہ پہلے ہے اور پھر نہنو لہو مسلمون دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے ایمان کی استقامت لازم ہے اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے اس کی قدر کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اس میں بہترین استقامت اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اس کے بعد اگلا سوال اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یعنی جو جو آپ کے پاس علم تھا آپ پہنچاتے چلے جارہے ہیں فرمائے اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کچھ شریک نہ ٹھہرائے اور یہ کہ تو نماز کو ٹھیک پڑے اور زقاة دے اور رمضان کے روزے رکھے گویا یہ دین اسلام اس کے ارکان اس کے بنیادی اصول جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے آپ نے متعارف فرما دیئے یہ وہی اسلام ہے جس کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا اندینہ انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر تمہارا کوئی ذابطہ خیات ایکسیپٹبل اور پسندیدہ ہے تو وہ کونسا ذابطہ خیات ہے وہ اسلام کا یہ وہی ذابطہ خیات ہے جس کو اللہ نے ہمارے لئے مکمل اور تمام کیا تھا اليوم اکملت لکم دینکم یہ وہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یہ وہی دین ہے جس کے لئے اللہ نے فرمایا تھا رزیت لکم الاسلام دین میں تمہارے لئے اس دین اسلام کو پسند کرتا ہوں میں تمہارے لئے اس دین اسلام اور اس ذابطہ خیات کو پسند کرتا ہوں اور اللہ نے قرآن میں بتایا تھا کہ جو اس ذابطہ خیات کے علاوہ اس سسٹم آف لائف کے علاوہ اگر کوئی ذابطہ خیات لائے گا اللہ نے قرآن میں فرمائے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِيْنَا فَلَا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور سسٹم آف لائف لے کے آئے گا کوئی اور کوئی اور کوئی آف لائف لے کے آئے گا وہ اس سے قبول ہی نہیں ہوگا اگر امن اگر ایمان اسلام کی حالت کے علاوہ عمل ہوگا فَلَا وہ دینِ اسلام ہے جس پر قائم ہونے کا سوال حشر قبر میں بھی کیا جائے گا کیا سوال تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا اور تمہارا دین کون سا تھا دین کون سا تھا دین دین اسلام تھا اور اسی سوال کی تیاری اور اسی جواب کے دینے کی توفیق کے لیے ہم ہر ازان کے بعد کیا کہتے ہیں رضیتو بِاللہ ربوں وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامَ دِینًا ہم اللہ کو اپنا رب بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول سمجھ کر اور دین اسلام کو اپنا دین سمجھ کر راضی ہے اسی راضی ہونے اللہ نے اپنا تذکرہ فرمایا اور یہ دین کیا ہے دین اسلام کیا ہے کیا کیفیت ہے فرما برداری کی کیفیت ہے اسلام ہے تو یقصو ہو کر اللہ نے قرآن میں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہے کہ اللہ کی عبادت کر اور کسی کو شریک نہ کر حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے دین کے لئے اللہ قرآن میں فرماتا مسلم حنیف وَمَا قَانَ مِنَ المُشْرِقِين وہ مسلم حنیف تھے اور وہ شرک کرنے والے یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی فرمایا کہ دین اسلام کیا ہے کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر یقصو ہو کے کر اور اس کے علاوہ کسی کو وَمَا قَانَ مِنَ المُشْرِقِين یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت اور اللہ کی عطاعت کیسے ہے جا تو کیا کہا یہ ہے اسلام اسلام کا مطلب سمجھ آیا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ حکم دے کہ یہ کر لے تو اس کی فوری عطاعت کرنا یہ دین اسلام ہے اور خود کرنی ہے اور اپنی اولادوں کو بھی کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم حنیف فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی وَوَسَّ بِهَا اِبْرَاحِيم بَنِهِ وَيَعْقُوم قَالا يَا بُنَيَّا اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَ لَكُمُ الدِّين اللہ نے تو تمہارے لئے دین جن لیا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُون کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں مگر یہ کہ تم مسلم یہ ہے دین اسلام خود بھی اس پہ جمنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی مسلم حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس ہی دین اسلام کی اطاعت کی کیفیت پر جمعنے کا حکم اور وسیعت کرنی ہے اب جب اللہ سبحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ سوال ہو گیا کہ اسلام کیا ہے تو آگے کیا پوچھا احسان کیا ہے یعنی احسان کی حقیقت کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے احسان کی کیفیت بتا دی کہ احسان یہ ہے کہ تو نماز ایسے پڑھ کے یہاں تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور یہاں ایسے پڑھ کے رب تجھے دیکھ رہا ہے ایمان ایمان کے بعد اسلام اور پھر اس کے بعد احسان احسان کس کو کہتے ہیں احسان اس رویے کو کہتے ہیں جس میں حسن ہو جس میں حسن ہو اخلاق کا معاملات کا رویوں کا اتوار کا نیتوں کا اور طریقوں کا یہ حسن اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حقوق اللہ میں حسن کیا ہے وہ یہاں پہ احسان کی شکل میں بتائے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں احسان کیا ہے حقوق اللہ میں پہلا حق جس کا سوال ہے وہ کیا ہے نماز تو حقوق اللہ میں احسان کا طریقہ نماز میں حسن کا طریقہ ربی آئینی اللہ ذکرکہ وشکرکا وحسن عبادتک اللہ ارنا اللہ ارنا مناسکنا وطب علینا انکہ انت تواب الرحیم تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں احسان اس کے نماز کا حکم اس کے نماز کا طریقہ کہ تو نماز ایسے پڑھے کہ اللہ کو دیکھ رہے یا کم از کم تجھے وہ دیکھ رہے یہ وہی ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالی نے فرما انت صلات لقبیرت اللہ علی الخاشین نماز بھاری ہے ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو خشو کرتے ہیں خشو کرنے والے کون سے ہیں یہ ہے محسن یہ ہے وہ محسن کہ نماز میں ان کی کیفیت یہ ہے کہ نماز میں وہ گویا اپنے رب کو مل رہے نماز مومن کی میراج ہے وہ جو حضرت علی نے کہا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں یہ ہے نماز میں احسان کی قیفیت کہ نماز میں ایسے پڑھوں کہ میں اس کو اپنی رب سے ملاقات تصور کرو گویا میری نماز میں یہ قیفیت ہو میں امام نے اپنے سٹوڈنٹ کو کیا کہا تھا تل آمزہ سے کہ میرے میرے نماز میں خوشو کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میں اپنی گرد ایک احاتہ اور دائرہ بناتا ایک حلو بناتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ سامنے میرے حرم ہے پیچھے میرے ملک الموت ہے دائیں بائیں ارد گرد میرے جنت ہے پاؤں کے نیچے میرے جہنم ہے اور اوپر میرا رب ہے یہ کیفیت جب میں اپنے اپنے پر تاریخ کرتا ہوں تو میری نماز میں خشم اضافہ قدر ہو جاتا ہے تو یہ جو کیفیت ہے نماز میں احسان اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں احسان کیا ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے کہ اس کو رب کی ملاقات اس کو مومن کی میراج اس کو رب سے ہم کلام ہونے کا طریقہ اور رب کو دیکھنے یا رب سے دیکھے جانے کا طریقہ ہو تو یہ جو تقوی کی نماز ہے یہ احسان ہے عبادت اور ویسے حقوق العباد میں احسان اخلاق میں حسن ہے اخلاق کا حسن معاملات کا حسن رویے میں حسن لہجے میں حسن طور اور طریقوں اور ڈیلنگز میں حسن یہ حقوق العباد کا حسن ہے اور حقوق العباد کا حسن محض اللہ کی رضا کے لئے کرنا اور یا محض دوسرے کو سکون اور راحت فراہم کرنے کے لئے کوئی بھلائی کرنا یہ ہے احسان اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محسن بنائے احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ احسان کرنے والا بنائے احسان جتا کر اس کو زائع کرنے والا نہ بنا دے اس کے بعد جی اگلا سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب ہوگی رسول اللہ نے فرمایا کہ پوچھنے والا جواب دینے والے سے زیادہ نہیں جانتا گویا آپ نے کیا کہا لادری آجزی سادگی انکساری تکبر کی نفی انانیت کا خاتمہ سوال لائے لادری کہہ دیجئے علم قیامت کے بارے میں نہ جاننے میں ہم دونوں برابر ہیں جیسے میں تجھے خبر دوں گا اتنی مجھے خبر دوں گا کہ نشانیوں میں سے کیا ہے آپ کو بتائیں رسول اللہ نے قرب قیامت کی علامات صغرہ اور علامات قبرہ کی نشانی دی ہے اور میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکے ہوں اب یہاں پہ آپ نے کچھ علامات صغرہ بتائیں چھوٹی نشانی بتاتا ہوں اس دور کی کہ جب لونڈی اپنے مالک اور مربی کو جنے گی یعنی مالکوں کے نطفے سے لونڈیاں جنے گی تو ان کی اولاد بھی باپ کی طرح لونڈیوں کے مربی ہوں گے کیا مطلب کہ لونڈی اپنا آقا جنے کی یہ کیا مطلب ہے کچھ قدیس کی شرعہ بیان کرنے بالے تو جو اسلامی احقامات کے مطابق آپ چاہتے جانتے ہیں کہ دین اسلام میں لونڈیوں سے نکاح کے علاوہ تمتو کی اجازت ہے اور یہ احقامات کی وضاحت ان کی حکمت انشاءاللہ کسی موقع پر میں وضاحت ذکر ہوں بہرحال لونڈی کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے مالک کے فوت ہو جانے کے بعد مالک بن جاتا ہے وہ آزاد بھی ہو جاتا ہے اس کا جائز وارث بھی بن جاتا ہے اور مالک بھی بن جاتا ہے اور یہ لونڈی بھی آزاد ہو جاتی تو کوئی بن جائیں گے اور یوں لونڈی ماں اور بچہ بن جائے گا بخرحال اکثر شرعہ کی کتابوں میں ایسا معاملہ بھی ملتا ہے لیکن یہ اس کے کچھ صحیح موضوع سی وضاحت نہیں ہے پھر کچھ شرعہ کی کتابوں میں آپ کو اس کی وضاحت یوں ملے گی کہ ایک دور قربے قیامت میں قیامت سے پہلے کوئی ایسی قیفیت کچھ شرعہ کی کتابیں آپ کو یہ بتائیں گی کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہوگی کہ کچھ سردار یا کھاتے پیتے لوگ اپنی اولادوں کی ماں کو بیچنے لگیں گے یعنی ماں کی عزت میں قمی آ جائے گی اور یہ سے زیادہ جو خوبصورت وضاحت اور بیان ہے وہ کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ اصل معاملہ ایک تشبیح کی شکل میں بیان کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک لونڈی اور ایک مالک کا تعلق کیسا ہے اس دور میں بھی لونڈیوں کو مارا بھی جاتا تھا مالک کو اس کو برا بھلا کہنے اس کو ڈانٹ ڈپکار کرنے اس کو مارنے پیٹنے اسے محنت مشکت کرنے اور پھر اس پر زیادتی کرنے کا اختیار سمجھا جاتا تھا اور لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک سے خوف زدہ بھی ہوتی ہے اس سے ڈرتی بھی ہے اس سے خائف بھی رہتی ہے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اصل میں یہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے ماں کا عدب اور احترام اٹھ جائے گا قربے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اولادیں اولادیں گویا اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گی کہ ان کو ڈانٹیں گی بھی ان کو جھڑکیں گی بھی ان کو ستائیں گی بھی ان کے اولادوں سے خوف زدہ بھی ہوں گی ڈریں گی بھی اور ان سے لرستی بھی رہیں گی بلکل ویسے جیسے لوڑی تو وہ دور جس میں اولادیں سرکش نافرما بردار بدتمیز بد اخلاق والدہ اور والدین پہ ظلم اور زیادتی ڈھانے والی بن جائیں گی یہ دور قربے قیامت کی علامات کی شکل میں اس کی نشانت ہی فرمائی جاری اور دوسری علامہ جو آپ نے بتائی کہ وہ جو سیاہ فام وہ جو سیاہ فام وہ لوگ چرواہے ہوں گے سیاہ فام چرواہے یعنی بالکل جاہل اجڑ گوار لا علم لوگ جو ہیں وہ اونچی امارتیں بنائیں گے اور آپ اس میں اس پہ تفاخر کریں گے گویا قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی دنیا کی محبت ہے دوسری نشانی تقبر اور باہمی تفاخر کا بڑھ جانا ہے اور تیسری نشانی علم کا اٹھا لیا جانا ہے اور لا علم اور جاخل لوگوں کو حکومت نے عود اقتدار سونپ دیا جانا ہے گویا حدیث میں استعارے اور تشبیح کے ذریعے تین چار باتیں قرب قیامت کی طور پر بتائی گئیں کہ ایک تو باہمی تقبر ہونے لگے اور یہ تقبر کرنے والے بنیادی طور پر لا اہل ہوں گے بنیادی طور پر یہ تقبر اور تفاخر کرنے والے لا اہل بھی ہوں گے حکومت عودے عزتیں اقتدار معشوتی درجے یہ لا علموں نا اہلوں جاہلوں اور متقبروں کو سونک دیے جائیں گے یہ وہی ہے جو حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے نا قلم آم ہوگا لیکن علم اٹھا لیا جائے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے لوگ اپنے علم کے خصول کے لیے جاہلوں کے پاس جائیں گے کویا دینی سربراہ دینی عالم فقہ مفتیان بھی لا علم لوگ بن جائیں گے جاہل جو ہیں وہ دین کا علم امپارٹ کرنے لگے تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانی متفرق طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپین کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن کی آیت پڑھی بھی بتاتے ہیں کہ یہ علمی نشست کے بعد ایمان اسلام اور پھر اسلام کے بعد احسان کی قیفیت اور پھر قیامت اور قیامت کی علامات کی اس علمی نشست کے بعد حضرت جبریل ایمین پلٹ گئے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص قائب ہو گئے ہیں جو سوال نشستوں کیلئے حاضر ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ ان کو واپس لاؤ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر ہم سب نے مل کے اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس شخص کا سراغ نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر دی گئی کہ آپ روانہ ہو چکے ہیں تو اس پر ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل ایمین تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے تو گویا دین سکھانے کے حوالے سے تین بنیادی باتیں ایمان کی پہچان اسلام کی پہچان احسان کا تعارف اور فکر آخرت اللہ ہمیں اللہ ہمیں ایمان عطا فرما ایمان میں ثابت قدمی سے نواز اللہ اس کی حفاظت ہماری اور ہماری اولادوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہمیں محسن بنا اللہ ہمارے اخلاق میں ہمارے معاملات میں ہمارے اور اللہ سب سے بڑھ کے ہماری عبادات میں خسن اتا فرما اللہ محسن بنا احسان کر کے جتا کر زائع کرنے والا یا ریا کر کے زائع کرنے والا نہ بنا اللہ سبحانہ تعالی اللہ اللہ آخرت کی فکر اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی فکر آخرت کو ہمارا غالب فکر بنا دے ربنا ربنا لا تزیخ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب اللہ انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علم سبحانہ اللہ ببحمدکا نشہدو ان لا الہ انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین سبحانہ آمین